ہلو ویوئرز کیا آل چانے آپ سب کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آ چکے ہیں آئی ہوپ آپ لوگ سب سیف ہوں گے گھر میں رہ رہے ہوں گے اور ایس اٹس کورنٹین تو اب مجھے لگتا ہے کہ ہم تھوڑی ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں گٹار کے بارے میں تو ابھی تک جو سیف ٹوٹوریلز کی ہیں وہ ون سٹرنگ تھے وہ اس سچ گٹار بلہنگ میں اتنی ہیلپ نہیں کرتے وہ صرف بگنرز کیلئے ہیں کہ وہ ٹیونز بجائیں اور بورنا ہو کہ وہ کچھ پلے کر سکتے ہیں ان کی تھوڑا سا انٹرسٹ بنتا ہے گٹار کے ساتھ تو سب سے پہلے جو سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے ایک انسٹرمنٹ بجانے کے لیے گٹار ہے وائلن ہے جو بھی سٹرنگڈ انسٹرمنٹ ہیں ڈرام ہیں ان سب کو ٹیون کرنا پڑتا ہے اب جو یہ گٹار ہے میرے پاس یہ ٹیون ہے اس ٹائم پر یہ اچھا سام کر رہا ہے اب ان کیس آپ کا گٹار ٹیون ہی نہیں ہے تو میں یہی سہم چیز اس پہ بزا لوں وہ اس طرح ساؤنڈ ہی نہیں کرے گی تو اس پہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا آپ کو آپ سیکھیں نہیں سکتے آپ یہ جو گٹار ہے یہ انٹیون ہے میں وہی سیم چیز اس پہ بجاتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ ساؤنڈ کیسی آ رہی ہے تو ان ساری یہ انگلیوں کی شیپس یاد کرنے کا یہ بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ انٹیون ہے جو سب سے پہلے آپ کا گٹار ٹیون کرنا سیکھتے ہیں اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ کے کیسے کرنا ہے آپ میرے ساتھ ٹیون کریں اپنا گٹار سب سے پہلے جو اپنے فون پہ آپ کو اپ انسٹال کرنی پڑے گی ابھی میں آپ کو اپ انسٹال کرواتا ہوں آپ کو سکرین پہ سارا نظر آ رہا ہوگا وہ آپ انسٹال کریں اور پھر فولو کریں سٹیپس جو میں آپ کو کروا ہوں گا تو جو اپ ہم یوز کریں گے اس کا نام ہے جی سٹرنگز جوی اس دے نظر میں آپ کو ہے اپنے لکھا جی سٹرنگز جی ہے یا آپ کے پاس تیونر جی سٹرنگz فری ہے اس پہ ہم جائیں گے اس کو کریں گے انسٹال اب یہ انسٹال ہو رہا ہے ہمارے پاس اور یہ ٹیونر انسٹال ہو گیا اس کو ہم کر لیتے ہیں اوپن اور ہم مائکرو فون کی علاوانس اس کو دے دیتے ہیں اچھا جی تو یہ ٹیونر کی سکرین آگی ہے ہمارے سامنے اس پہ ہمیں کچھ لیٹرز لکھے نظر آ رہے ہیں اور نمبر نظر آ رہا ہے چلتا ہوا ہرٹس میں ایٹ زیڈ لکھا ہو ہے وہ ہے فریکوینسی اب دیکھیں ہر سٹرنگ کی اپنی ایک فریکوینسی ہوتی ہے جس پہ اس کو ٹیون کرنا ہوتا ہے یہ ٹیونر میں نے اس لیے انسٹال کروایا کہ اس پہ فریکوینسی لکھیں نظر آتی ہے اور میں آپ کو ہر سٹرنگ کی فریکوینسی بتا رہا ہوں تاکہ آپ سے ٹیون کرتے ہوئے کوئی سٹرنگ ٹوٹے نہ اگر فریکوینسی کو دیکھ کے چلے گے تو سٹرنگ ٹوٹ نہیں سکتی کیونکہ آپ کو پتا ہوگا آپ زیادہ ٹائٹ نہیں کر دے زیادہ لوس نہیں کر دے تو یہ میں ابھی ایک چارٹ آپ کو سکرین پہ دے رہا ہوں یہ سکرین شاٹ کر لیں لکھ لیں یہ نمبر یہ ٹیوننگ کے لیے آپ کو کام آئیں گے اور ان کو دیکھ کے ٹیون کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کی جو چھے سٹرنگز ہیں یہ ایک پچھلے ٹوٹوریل میں میں نے بتایا کہ سکسٹ جو سب سے موٹی سٹرنگ ہے اس کا نام ا ہے پھر فیفٹ سٹرنگ کا نام ا ہے فورٹ سٹرنگ کا نام ب ہے پھر تھرڈ ج ہے پھر سیکنڈ جو ہے وہ ب ہے اور فرسٹ سٹرنگ جو ہے وہ بھی ا ہے اچھا تو آپ دیکھیں سکسٹ سٹرنگ جو تھی یہ سب سے موٹے والی اس کے سامنے فرکوینسی میں نے لکھی ہوئی ہے ایٹی ٹو پوائنٹ فور وان ہرٹس تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ایک ہاتھ سے آپ نے سٹرنگ کو بجانا ہے اور ایک ہاتھ سے آپ نے یہ ٹیوننگ پیکس کو گھمانا ہے اب کیا سین ہوگا کہ یہ جو اوپر والے پیکس ہیں انٹی کلاک وائز گھمانے سے سٹرنگ ٹائٹ ہوگی اور کلاک وائز گھمانے سے سٹرنگ لوس ہوگی تو ابھی آپ اپنا گٹار بجا کے دیکھیں کہ وہاں پہ فرکوینسی کیا آ رہی ہے اب میرے پاس اس ٹائم فورٹی فائی ہرٹس لکھی آ رہی ہے میرے پاس اس ٹائم فورٹی فائی ہرٹس لکھی آ رہی ہے یہ سب کا ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ سب کی سٹرنگز ڈیفرنٹلی لوس ہیں یا ٹائٹ ہیں تو آپ لوگ نمبر دیکھیں گے اگر تو وہ ایٹی ٹو سے زیادہ ہے تو ہم سٹرنگ لوس کریں گے اگر نمبر ایٹی ٹو سے کم آ رہا ہے تو ہم سٹرنگ ٹائٹ کریں گے اور خیال رکھیں کہ گٹار کے پاس پاس اس ساؤنڈ وال کے پاس پاس فون رکھیں تاکہ زیادہ دور نہ پڑا ہو رہا ہے یہ نہ وہ غلط فرکوینسی نمبر آ رہا ہوں جتنا پاس ہو رہا اتنا اچھا ہے تو آپ سٹرنگ کو بجائیں گے اور میرے پاس آ رہا ہے 46 ہرٹس اور میں نے ٹیون کرنا ہے ایٹی ٹو پوائنٹ فور وان پہ پہلی سٹرنگ کو تو میں ٹائٹ کروں گا اس کو تو یہ دیکھیں میں ساتھ ساتھ بجا کے اس کو ٹائٹ کر رہا ہوں اور وہ نمبر بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے جب تک میں ایٹی ٹو پہ نہیں پہنچ جاتا میں نے اس کو ٹائٹ کرتے رہنا ہے سلولی میں کرتا ہوں سیونٹی ٹائٹ کریں گے سیونٹی ٹائٹ کریں گے ای پہ ہم نے جانا ہے اور یہ دیکھیں جب سوئی بلکل میڈل میں آگئی ہے تو یہ میں ایٹی ٹو سے تھوڑا آگئے نکل گیا تو میں اب تھوڑا سا اس کو نوز کروں گا پیچھے کو گما کے یہ ہم ایٹی ٹو پہ بلکل آگئے ہیں اور یہ ہماری سٹرنگ ٹیون ہوگی اب اسی طرح دیکھیں سٹرنگ ٹیون کرنی ہم نے اور ہم نے جانا ہے ایک سو دس ہرٹس پہ اب میں سٹرنگ بجا کے دیکھتا ہوں نمبر کیا آ رہا ہے میرا آ رہا ہے سیونٹی فائی اور میں نے جانا ہے ایک سو دس پہ تو میں سٹرنگ ٹائٹ کروں گا آپ کا اگر ایک سو دس سے اوپر ہے تو آپ سٹرنگ ٹائٹ کریں گے اگر کام ہے تو اسی طرح ٹائٹ کریں یہ دیکھیں فیفٹ ٹرنگ کو میں اب ٹائٹ کر رہا ہوں ایک سو دس پہ میں ٹیون کرنے لگا ہوں سو دس پہ میں ٹائٹ کریں میں ٹائٹ کریں گے اب ہوں 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 بیسی طرح فورٹ سٹرنگ ہے اس کو ٹیون کرنا ہے وان فورٹی سکس ہم نے ڈی سٹرنگ کو ٹیون کر لیا وان فورٹی سکس پہ اب ہم جا رہے ہیں جو ہماری نیچے سے تھرڈ سٹرنگ ہے جی اس کی طرف اب اس کو ہم نے ٹیون کرنا ہے وان نائنٹی سکس کی فرکوینسی پہ جب میں پلے کر رہا ہوں میرے پاس آل ہی ہے وان سیبنٹی فائیف اس کو میں نے لے کے جانا ہے وان نائنٹی سکس اب جو نیچے والے پیک جانا ہے ان کو آپ کلاک وائز گھمائیں گے تو سٹرنگ ٹائٹ ہوگی اوپر سے اپوزٹ آئی ہے تو میں ٹائٹ کرتا ہوں اس کو وان نائنٹی سکس جانے تک نمبر آپ کو کونسٹینٹلی یہ بجاتے رہنا پڑے گا نمبر کو ٹیون کرنے کے لیے نا یہ کونسٹینٹلی بجائیں گے تو ٹیون کرنے پہ نمبر سے ہی آئے گا یہ ہم نائنٹی سکس کے قریب قریب جا ہے یہ ماری جی سٹرنگ ٹائٹ ہوگی ہے اسی طرح آپ کو سٹرنگ کو بجاتے رہیں گے تو نمبر آئے گا اس پہ صحیح والا فریکوینسی کا کہ کونسی فریکوینسی پہ وہ سٹرنگ ہے ورنہ اسی طرح نہیں بجائیں گے تو رینڈم نمبر چلتے رہیں گے اس پہ اب ہم نے ٹیون کرنی ہے جو بی سٹرنگ ہے ہماری گٹار کی دوسری سٹرنگ جو ہے نیچے سے بی سٹرنگ اس کو ٹیون کرنا ہے ہم نے ٹو فورٹی سکس پوائنٹ نائن فور ہرٹس پہ تو اب دیکھیں میرے پاس ٹیونر پہ جو نمبر آرہا ہے وہ آرہا ہے وان نائنٹی نائن تو ہم نے اس کو لے گے جانا ٹو فورٹی سکس پہ ہم کریں گے ٹائٹ اس کو گمائیں گے کلاک وائز ٹو فورٹی سکس کے جانے تک ٹو فورٹی سکس کے جانے تک وہ یہ اور آسٹ ہماری سٹرنگ تیونہو دیئے اب ہم نے ٹیون کرنی ہے جو ہماری آخری سب سے پتلی سٹرنگ ہے یہ پورسٹ ٹینگ اس کو ہم نے ٹیون کرنا ہے تھری ٹوانٹی نائن پوائنٹ سکس ہرٹس پہ تو ابھی میری ٹیون جو دکھا رہا ہے مجھے نمبر وہ دکھا رہا ہے ٹو فورٹی سکس جو کہ می سٹرنگ کی فیکونسی ہے ابھی تقریباً دونوں سٹرنگ سے ہم ساونڈ کرتی ہیں اس کو ہم نے ٹیون کرنا ہے ٹری ٹونٹی نائن پوائنٹ سکس پہ میں اس کو کروں گا ٹائٹ ٹری ٹونٹی نائن پہ جانے تک میں پلے کرتا رہوں گا اور ٹائٹ کرتا رہوں گا ٹونٹی نائن پہ ہماری سٹرنگ ہو گئی ہے ٹیون اب آپ سن سکتے ہیں پہلے کتنا ڈیمینز تھا ساؤنڈ میں اور آپ دیکھیں کہ ایسا گٹار ساؤنڈ کر رہا آپ کا چاہب اگر آپ نے کافی دیر بعد گٹار ٹیون کی ہے آپ دوبارہ سے چھے کی چھے سٹرنگز کو چیک کر لیں کہ وہ ٹیون ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی کبھی کبھی آپ کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے اس کو ٹیون ابھی جیسے میرا یہ چلا گیا ہے سیونٹی ایٹ پہ اس کو پھر سے میں لے کے جاؤں گا ٹیٹی ٹو پہ پھر جو اے سٹرنگ ہے اس کو چیک کروں گا اس کو میں نے اب یہ ایک سو چھے پہ چلا گیا تو اس کو میں نے لے کے جانا ایک سو تس پہ پھر اسی طرح ساری سٹرنگز کے نمبر پھر اسی طرح ساری سٹرنگز کے نمبر وان فورٹی سکس پہ ڈی کو لے کے جانا ہے پھر جی کو لے کے جانا ہے وان نائنٹی سکس پہ وہ تھوڑی تھوڑی سی ٹیوننگ آف ہو چکی ہوئی ہے کیونکہ گٹار کو عادت نہیں ہے ابھی کے جانا ہے بی کو ٹو فورٹی سکس پہ لے کے جانا ہے ہماری ٹیوننگی ہے تو یہ آپ کا گٹار ہو گیا ٹیوننگی میں تو اب آپ نے گٹار کو ٹیوننگ کرنا سیکھ لیا ہے اب یہ ہوگا کہ ہم ایک سٹرنگ سے زیادہ سٹرنگز کر کے آپ میلوڈیز بجا سکتے ہیں میلوڈی یعنی ٹیوننگی کسی بھی چیز کی اب ایک چیز ہوتی ہے کہ گٹار پہ ایک ایک نوٹ بجانا صرف میلوڈی بجانے کے لیے جیسے ہم نے ہیپی برڈے بجائی نہیں لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کافی لوگ جب گٹار بجاتے ہیں تو اس طرح ریدم پلے کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ گا رہے ہوتے ہیں تو جو یہ ریدم پلے کرنی ہوتی ہے آپ پلے کرتے ہو کارڈ کے طرح کارڈ کیا ہوتے ہیں کارڈ وہ ہوتے ہیں جب آپ دو سے زیادہ نوٹ ایک ٹائم پہ بجا رہے ہو جیسے یہ میں تین نوٹ بجانے لگا ہوں یہ کارڈ ہے یہ کارڈ ہے یہ کارڈ ہے تو آپ ریدم کرنے کے لیے آپ کو یہ کارڈ شیپس یاد کرنی پڑیں گی اور ان کو پہلے ایسے پکڑنا سیکھنا پڑے گا پھر ان کو پریکٹس کرنا پڑے گا تو آج آپ کو آپ کا فرسٹ کارڈ میں سکھاتا ہوں فرسٹ کارڈ جاہر ہے ہم آسان سیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو میں سکھا رہا ہوں ای مائنر اب یہ ای مائنر کارڈ ہے ای مائنر بجانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ فیفت سٹرنگ پہ آپ دبائیں گے سیکنڈ فریٹ پہ اپنی فرسٹ فنگر سے اور آپ فورت سٹرنگ پہ سیکنڈ فریٹ پہ ہی دبائیں گے اپنی سیکنڈ فنگر سے دونوں کو اٹ اٹائم اب جب آپ گٹار کو ایسے سٹران کریں گے تو یہ آپ کا ای مائنر کارڈ بج رہا ہے اب آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے کہ ساری سٹرنگ آپ کی ساؤنڈ کر لیا ہے ایسے نہ ہو کہ کوئی ساؤنڈ کر لیا ہے کوئی نہیں کر لیا ہے تو آپ اس کو پریکٹس کریں گے ساری سٹرنگ سٹرین ساؤنڈ کر رہی ہیں پھر آپ سٹرنگ کرنے کی ڈاؤن سٹروکز کریں سٹرنگ کریں 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 جو آج ہم نے اپنا یہ پہلا کارڈ سیکھا ہے اس کو آپ پریکٹس کریں تھوڑا سا اور ٹیونٹ کیٹار کو انجوئے کریں اب ہم زیادہ سٹرنگز والے ٹوٹوریل میں کروں گا اور اگلا ٹوٹوریل میں کروں گا تین اور کارڈ سیکھیں گے اور ان کارڈ پہ ہم نے گانے کیسے بجانے ان کو گانوں میں کیسے ہیوز کرنا ہے وہ سیکھیں گے ای مائنر کے ساتھ یہ کارڈ سیکھیں گے تیرا میرا بشتہ پھرانا تو جب ہم کارڈ سیکھ لیں گے ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا گٹار اکے کارڈ سرچ کر کے آپ کوئی بھی گانا پلے کر لیں گے تو انشاءاللہ اگلی وڈیو میں آپ کو میں آور گائیڈ کرتا ہوں تب تاک انجوئے کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں لائک کریں اور مجھے بتائیں کوئی مسئلہ آ رہا ہے ٹیوننگ میں یا کچھ اور دھیان سے کرنا ہے فریکوینسیز نوٹ کر کے کرنا ہے نوٹ کیے بغیر زیادہ ٹائٹ کر دی سٹرنگ زیادہ لوس کرنے سے سٹرنگ نہیں ٹوٹتی زیادہ ٹائٹ کر دی سٹرنگ تو سٹرنگ ٹوٹ جائے گی پھر کوئی دکانے بھی نہیں کھلی پھر آپ مجھے گاریاں دیں گے کہ سٹرنگ ٹڑوا دی ٹیونن کرواتے کرواتے گٹار کو تو خیال سے گھریں فریکوینسیز دیکھ کے ان کے پاس پاس ٹیونن کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہوگی تو پھر ملتے ہیں میری بھر دیو میں تکیو سو مچ